السلام علیکم فرنس میرا نام ہے آقمیل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکومنٹ ورلڈ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو حضرت سعید اسفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوروں سے نکاح حضرت سعید اسفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوان قابل قدر صحابہ تھے حضرت سعید اسفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کالے اور نہایت بدصورت تھے انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام پیش کیا اور بڑی کوششیں کی مگر ان کی بدصورتی اور ان کے زیادہ کالے رنگ ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو دینا پسند نہیں کیا حضرت سعید اسفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میرا کالاپن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقویب اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ایسا ہرگز نہ ہوگا بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا تو حضرت سعاد اسود رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی پرشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جو لوگ آپ کی مجلس میں نہیں آتے ہیں دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دیا ہے لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی منتخب فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم امیر بن وحیب سکوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ سمجھدار ہے اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کرا دیا اور تم جا کر امیر بن وحیب سکوی کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا جب حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزب سے بچیں میں تو اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اس لڑکی کے بھی کمال ایمان کی انتہا ہو گئی کہ اس نے دلوں کو دیکھا صورت کو نہیں دیکھا اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب لڑکی کے ماں باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرص کیا کہ ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو ہم تو آپ کے تابع ہیں ہم ان کو لڑکی دیتے ہیں تناشا ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت سعاد عصبت رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا کہ جب اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا اور لڑکی نے یہ آیت پڑی ترجمہ اور کسی مرد مومن عورت کے لیے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا اس کے بعد حضرت سعاد عصبت رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے لیے بزار سے کچھ سمان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے اسی اصنا میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سمان خریدنے کے بجائے اسی پیسے سے تلوار نیزہ گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں لڑتے شہید ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا ان کے سسرال والوں سے کہلا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لڑکیز کے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اس کی شادی کرا دی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سعاد اسفر رضی اللہ تعالیٰ انہاں کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ